اسلام علیکم میں ہوں حنیب دوامی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دا آوامی عمران خان نے ایک بار پھر خود کو منوا لیا عمران خان نے ایک بار پھر یہ ثابت کرا دیا کہ وہ ایک کامیاب سیاستدان ہیں انہوں نے ایک بار پھر اپوزیشن کے غبارے میں سے ہوا نکال دی اور ایک بار پھر ان کے چاروں کے چاروں خانے چھت کر دیئے بجٹ کامیاب ہو گیا پاس ہو گیا یہ ایک تالیس سوٹوں کے فرق سے یہ ایک موزہ ہے کل تک جہاں پر شامیانے بج رہتے وہاں اب یقیناً ماتم ہو رہا ہوگا ان لوگوں نے جو کہ ایڈوانس میں خوشیاں منانے کے عادی ہو چکے ہیں ایڈوانس میں مٹھائیاں کے آرڈر دینے کے عادی ہو چکے ہیں کپتان نے اب انہیں کپتان اب انہیں دکوں میں اور غموں میں مٹھائیاں کھانے کا عادی بنا رہا ہے جس کی شروعات انہوں نے اس بجٹ کی کامیابی سے کر دی ہے اتحادیوں کے فاصلے بھی حکومت کے ارادے بدل نہ سکے اتحادیوں کو بھی مو کی کھانی پڑی اتحادیوں نے اپنا مزاق خود اڑایا ان کو سوچنا چاہیے کہ ان کی قیمت کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے کیا ہوا کیا بجٹ اجلاس کامیاب نہیں ہوا ان کے روٹنے کا فائدہ کیا ہوا ایک فوٹو سیشن کے سوا کیا تھا ان کے ناراضگی سے کتنا قد بڑا پوزیشن کا کیا وہ ان کے اجلاسوں کا میٹنگوں کا کیا ہوا ان کے دعووں کا جو کہہ رہا تھے کہ گئی عمران خان کی حکومت گئی عمران خان کی حکومت گئی عمران خان کی حکومت سے لیکن عمران خان نے جو تقریر کی اجلاس کے اندر اور جس اس تقریر میں جو جس حوصلے کا اور جس یقین کا اور جس اعتماد کا انہوں نے ثبوت پیش کیا مظہرہ کیا وہ خود ایک بہت بڑا سوال ہے کس طرح سے انہوں نے کہہ دیا عمران خان نے کہ پارٹی والوں گبرانے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ حکومت کامیاب رہے گی حکومت کو کچھ نہیں ہونے والا یہ بجٹ بھی پاس ہوگا آپ دیکھتے جائیں بجٹ پاس ہوگا وہی ہوا جو عمران خان نے کہا غیبی مدد آ گئی کیا ایمپائر کی انگلی اڑ گئی آپ اس کو کچھ بھی نام دیں لیکن غیبی مدد آ گئی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے اس مدد نے یقیناً اپوڈیشن کی راتوں کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور خود اتحادیوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں کچھ بھی نہیں عمران خان نے کہا تھا نا کہ میری حکومت کو کچھ نہیں ہوگا یہ حکومت اپنا وقت پورا کرے گی اور میں بھی یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ عمران خان کو حکومت کو کچھ نہیں ہوگا وہ اپنا وقت پورا کرے گی بلکہ آئندہ الیکشن میں بھی ان کے امکانات بڑھ جائیں گے یہ بھی میں کسی حد تک دعویٰ کر رہا ہوں اس صورتحال کو دیکھ کر عمران خان نے ایک اور اچھی بات کی ایک ناتجبرکار سیاستدان کے بارے میں ایک پیداشی سیاستدان جسو کہا جا سکتا ہے ایک ورائسی ورائستی سیاستدان جسو کہا جا سکتا ہے بلاول جس کو میں بھٹو کہوں یا زرداری بھٹو تو نہیں بنتا ہے زرداری ہی اس لئے کہ باپ کے نام سے نصر چلتی ہے تو وہ زرداری ہے اس کو میں زرداری ہی کہوں گا وہ چاہے خود کو زرداری کہنا کہلوانا پسل نہ کرے لیکن میں کہوں گا کہ وہ بھٹو زرداری ہے عمران خان نے کہا کہ وہ بھٹو زرداری جو بارش جب ہوتا ہے تو پانی آتی ہے جب بارش نہیں ہے تو پانی نہیں آتی ہے انہی کے جملے سے ان کا مزاق وڑایا کہ وہ کیا جانے سیاست کیا ہوتی ہے انہیں کیا معلوم سیاسی جدوجیت کس بلا کا نام ہے وہ اس سے ناواقف ہے عمران خان کی بات کافی حد تک درست ہے اب میں اپنے ان پوڈیشن کے ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا کہ خدا کے واسطے اپنی آواز کو دشمنوں کی آواز میں شامل نہ کرے گر کے جگڑے کو گری میں رکھیں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ انڈیا بھارت مودی سرکار جو ہے مودی حکومت جو ہے وہ کتنی پریشان ہے عمران خان سے کتنی تنگ ہے عمران خان سے کل انہوں نے کیا کروایا سٹاک ایکسچینج میں جو دیشتگردی کرائی بھارت نے کرائی نا راہ نے کرائی جس کے ثبوت مل چکے ہیں وہ کیا کرنا چاہتا ہے بھارت بھارت پاکستان کو غیر مستقیم کرنا چاہتا ہے عمران خان کی حکومت کو گرانا چاہتا ہے برباد کرنا چاہتا ہے ختم کرنا چاہتا ہے اس لئے کہ عمران خان نے ان کے لیے پرابلم کھڑی کر دی ہے دنیا میں ان کا اصل چہرہ ان کا اصل جو کرنل چہرہ ہے گناہ لوت چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے بینکاب کر دیا ہے کہ یہ ہے وہ انڈیا جس کو آپ ایک جمہوریت پسند ملک ہے تو یہ وہ عمران جہاں سب سے بڑی عامریت ہے ہندوئزم ہے جہاں ریس ایس جو ہے جس نے دوسری قوموں پر دوسرے مذہب کی لوگوں پر زمین تنگ کر دی ہے یہ ہے وہ انڈیا اس لئے میں آپ پوزیشن سے کہوں گے خدا کے واسطے جو ہے اپنی آواز کو دشمنوں کی آواز میں شامل نہ کریں آپ لڑے عمران خان سے عمران خان کا مقابلہ کریں اپنے ملک کے اندر رہ کر اپنے مسائل کے ساتھ کو لے کر ان کا مقابلہ کریں اور پھر بھی یہ کہوں گا کہ عمران خان جو ہے وہ اتنا برا نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں وہ برا اس لئے ہے کہ وہ آپ کے مو سے نوالہ کھینچ کر عوام کے مو میں ڈال رہا ہے اس لئے آپ اس کو برا سمجھتے ہیں برا نہیں ہے اور اگر عمران خان سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے تو وہ ایک غیر روایتی ساسدان ہے آپ اسے غیر روایتی انداز سے نمٹے لڑے اسے گرائیں تو آپ جیت سکتے ہیں اگر آپ روایتی انداز سے لڑو گے بلیک میلنگ کرو گے تو آپ سو سال بھی اس سے لڑو گے تو آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے کچھ نہیں بگاڑ سکو گے وہ اسی طریقے سے آگے بڑھتا چلے جائے گا دو سال گزار لیے تین سال اس کے اور بھی گزر جائیں گے اور آپ مو دیکھتے رہ جاؤ گے اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ